موسیقی 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 میں آپ قوام کا مل کی دہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس سی ڈبل اے ان پی آر خار نارسی کے دنسل کے شرکت کی میں ہمارے منظور باشا صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ رہے جو اس کی چرہ ہے Vilہ مل kost لیکن ہوا 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 موسیقا موسیقا مجھترے کا بدریس عمل کے تحت بیاست تلانکانہ عانم المردیس میں سی ڈبل ا انکیان اور ادارسی کے خلاف ایک احتجاجی پروگرام منظم کیا جا رہا ہے احمد رجل ریاستِ اندرہ پردیش میں مشکلی قرب اندلیس عمل کی جانب سے یہ پہلا احتجاجی جلسہ ریاستِ اندرہ پردیش میں اس کو یہاں پر قرنول قصر زمین پر منفت کیا گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ و تعالی ریاستِ اندرہ پردیش کے اور بھی دوسرے مختلف مقامات پر اس طرح کے جلسے منفت کو دے جائیں گے ہمارا مقصر سے بھی ہوں ہے کہ عوام میں جا کر اس خانون کی خلاف نہ صرف موقع احتجاج درج کرائیں بلکہ عوام کو یہ بتائیں کہ یہ خانون جو چیدہ بلے کا وزیری آزم نریندر موڑی کو امدل بنائے آرے ہیں یہ ہمارے سمیتھان ہمارے کانسیٹوشن ہماری آئین کے ساتھ ہیں محلک کی پائلیمت میں ہمارے پائلیمت میں ہمارے پائلیمت میں موفت حلوک ہمارے پائلیم எனتاہ شکر کانسیٹوشن موسیقی اس جلسے جنسے یہ ست toilے پائلے تو میں اپنی بات کر سکتے گا ورنہا میں اپنی بات خودم کرتا گیا بلے عزیز دوست کو اور بزرگو ہمارے روی کی پارلیمنٹ میں ستر سائل کی پارلیمنٹ میں جنہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مذہب کے نام پر ایک خانوم کو بنایا گیا کبھی بھی بھارت کی پارلیمنٹ میں مذہب کے نام پر کوئی خانوم نہیں بنایا گیا یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مسلمان ہندو نیسائی بھارت کے نام پر اس طرح کا خانوم بنایا گیا کبھی بھی اس طرح کا خانوم بھارت کی پارلیمنٹ میں نہیں بنا تھا یہ کام در اندر موڑی کی حکومت نے کیا آپ خود اندازہ لگائیے کہ پارلیمنٹ میں مذہب کے نام پر کوئی خانوم نہیں بنا ایک ایسا خانوم بنا کر جس میں مسلمانوں کو اس سے دور رکھا گیا شاہد محول نے چیم ٹاین جس کی پڑت کر چیم ٹاین komہ ب�ر بھارت کے اندازہ ہی اپنیک پڑت کر یہ خانون میں اس کے بعد نہیں بولوں گا میں تخریر ختم کرتے کر جاؤں گا میں آپ کو آخری بار گرسان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تو بول رہا ہوں یہ خانون سی ڈبل اے کا ہمارے پارلیمنٹ میں جو بنایا گیا یہ ہمارے کوئنسٹیوشن کے فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف ہے ہمارے کوئنسٹیوشن میں بھارت کے آئین میں مسابات کی بات کہی گئی رائٹ ٹو ایکوالیٹی کی بات کہی گئی اور ایکوالیٹی یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی مذہب کے نام پر کسی سے بھی نائنصافی نہ ہو یہ خانون مسابات کی رائٹ ٹو ایکوالیٹی کی مخالفت کرتا ہے یہ خانون ہمارے کانسٹیوشن میں رائٹ ٹو لائف کی کی خلاف فرضی کرتا ہے یہ ہمارے چپٹر ٹری کے کا وائلیشن ہے اور اسی لیے پورے ملک میں اس کے خلاف اتجار ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور حضرکوں میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ یہ جو لڑائی پورے بھارت میں پورے ملک میں پورے امن کے ساتھ اور جمہوریت کے دائرے میں رہے کر جدہ جہد کی جا رہی ہے اس لڑائی کو اس جہد کو ہم کو اور آگے لے کر جانا ہے کم سے کم اس اتجاج کو ہم کو اور تین مہینے تک پر خرار رکھنا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اس کو پور امن رکھیں گے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کس کالے خانون کے خلاف اتجاج کریے پور امن طریقے سے کریے کیونکہ یہ جو اتجاج ہو رہا ہے آج کا یہ جو جلسہ اتجاجی منققت کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے میرے بھائی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کی قیزیب کو تمدن کو ہمارے ملک کی شناک کو اس کو ختم کر دیا جائے ہمارے ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف ہندووں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف عیسائیوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف سکھوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف بارسیوں کا مذہب نہیں ہے بلکہ بھارت ان تمام مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہے اور جو مذہب کو نہیں بھی مانتا بھارت اس کو بھی مانتا ہے اگر آج یہ لڑائی میں ہم ناکام ہو جائیں گے تو یاد رکھئے بھارت ایک ہندو راشتر بن جائے گا اور بی جے پی آر ایسیس یہی چاہتی ہے کہ بھارت کو ایک ہندو راشتر بنا دیا جائے یاد رکھئے اگر اس ملک کی پہچان ایک مذہب سے ایک آئیڈیالوجی سے ہوگی ہندو دعا کی آئیڈیالوجی سے اس مذہب کی شناف اگر ہو جائے گی تو پھر اس مذہب میں اس ملک میں دیگر مذہب کو ماننے والے دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا جائے گا اسی لیے یہ لڑائی ملک کے مستقبل کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی بھارت کی خوبصورتی کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی بھارت کے ان اصولوں کو زندہ رکھنے کی لڑائی ہے جس کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو انگریزوں کی دو سو سال کی غلامی کے بعد آزاد کیا یہ لڑائی اس لیے آپ کو جانی رکھنا پڑے گا آج ہمارے درمیان میں گاندی نہیں ہے ہمارے درمیان میں امبیٹگر نہیں ہے ہمارے درمیان میں مولابالکلام آزاد نہیں ہے ہمارے درمیان میں جوہر برادران نہیں ہے ہمارے درمیان میں نیتادی سواد شدر بھوست نہیں ہے ہمارے درمیان میں اللہ معاف فضل ہے خیر آبادی نہیں ہے ہمارے درمیان میں وہ ہمارے بزرگ نہیں ہے جنہوں نے ریش میرو مال کی تحریک شروع کی تھی اور مالٹا کی جیل میں مسائب اور مشکلات میں ان کو مبتلا کیا گیا میرے بھائی ان تمام بزرگوں کو اگر ہم کو زندہ رکھنا ہے تو اس علائی میں ہم تمام کو اپنے آپ کو آگے بڑھ کر اس ججو جہد میں ہم کوئی حصہ لینا پڑے گا سی ڈبل اے کے خلاف جو کوئی بھی آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں گاندی کو جانے والا ہوگا جو سی ڈبل اے ان پی آر این آر سی کے خلاف ہوگا وہ صحیح معنوں میں امیٹکر کو ماننے والا ہوگا جو سی ڈبل اے ان پی آر اور این آر سی کے خلاف جمہوریت کے دائرے ہم رہ کر لڑے گا وہ صحیح معنوں میں ریشمی رومال کی تحریک چنالے والوں کا جانشین ہوگا جو ان پی آر اور این آر سی کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں نیتا جی صبح چندر بوز کا ماننے والا ہوگا جو مرندر موڈی اور عمیر شاہ کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں ایک مرد مجاہد کہلائے گا جو مرندر موڈی اور عمیر شاہ کے خلاف جو مرندر موڈی اور عمیر شاہ کے اس کالے قانون کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ یقینا ہم انہوں ہماری مار بہنوں کو سلام کرتے ہیں جو رضیہ سلطان کی اس خربانی کو یاد دلاتے ہیں وہ ان کی خربانیوں کو یاد دلاتے ہیں جنہوں نے گاندی کے ساتھ جنہوں نے ہمارے مجاہدین آزادی کے ساتھ ہماری خواتین نے انگریزوں کے خلاف ایک لڑائی لڑی تھی یہ اس لڑائی کی اہمیت ہے یاد رکھئے اگر ہم اس احتجاج میں سا نہیں لیں گے تو تاریخ کبھی ہم کو معاف نہیں کرے گی یہ لڑائی ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کی لڑائی ہے اگر کل وہ بچے ہم سے سوال نہ کر بیٹھے کہ بتاؤ دو ہزار بیس میں ایک قانون بنایا گیا تھا اگر ہمارے بزروں کے احتجاج کر دے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا ان بچوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بھارت کو بچائیں ایسے فاشس طاقتوں سے بچائیں جو اس ملک کی خوبصورتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سی ڈبل اے کا قانون نریندر موڈی کہتے ہیں کہ یہ کسی سے سٹیزنشپ نہیں چھینتا یہ سٹیزنشپ دینے والا ہے بی جے پی کا ہر لیڈر یہ کہتا ہے کہ سی ڈبل اے کے تحت سٹیزنشپ دی جاتی ہے اور سٹیزنشپ نہیں لی جاتی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سی ڈبل اے کے تحت سٹیزنشپ دی بھی جاتی ہے اور سٹیزنشپ ان سے لے بھی جاتی ہے وہ کیسے آسام میں نارسی ہوا انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے ساڑھے پانچ لاکھ کے خریب مسلمان کے نام ہیں اور ماباقی ہمارے غیر مسلم بھائی اور بہنوں کے نام ہیں بی جے پی یہ کہتی ہے کہ آسام میں جو پانچ لاکھ تیس ہزار ہندو ہیں جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو سٹیزنشپ دی جائے گی اور جو پانچ لاکھ مسلمان ہیں جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو سٹیزنشپ نہیں دی جائے گی یہ خود بی جے پی کہہ رہی ہے آسام میں سیڈہ والے کے تحت آسام میں ساڑھے پانچ لاکھ بنگالی زبان بولنے والے ہندووں کو سٹیزنشپ ملے گی اور وہ پانچ لاکھ مسلمان جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو نہیں دی جائے گی یہ نرندر موڑی کی حکومت کا پہلا جھوٹ کہ مذہب کے نام پر آسام میں ہندووں کو سٹیزنشپ دی جائے گی جن کے نام این ار سی میں نہیں آئے اور مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی دوسری جھوٹ ان کے یہ ہے کہ میں پکار پکار کر کہہ رہا تھا اور آج بھی آپ کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ نرندر موڑی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آسام میں ڈیٹینشن سینٹرز میں جتنے غیر مسلم ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے جن کے پاس نہ کوئی کاغذ ہے نہ پاسپورٹ ہے جو غیر مسلم ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے بتاؤ نرندر موڑی آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو مسلمان نہیں بلکہ بھارت کا ایک سٹیزن سمجھتے ہیں کہاں گئی آپ کی یہ محبت جب آسام میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو تم سٹیزنشپ نہیں دوگے سارے پانچ لاکھ ہندووں کو دوگے کہاں گئی تمہاری وہ مسلمانوں کی محبت کہ جتنے ڈیٹینشن سینٹر آسام میں ہے جو مسلمان نہیں ہے ان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے جو مسلمان ہے ان کو جیل میں رکھا جائے گا جن کے مسلمانوں کے نام آسام کے نارسی میں نہیں آئے ان سے کہا جا رہا ہے کہ فارنس ٹریبینل میں جا کر اپنا کیس لو میرے بھائی بتائیے یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ مذہب کے نام پر آسام کے مسلمانوں سے اس طرح کا برطاہ کیا جا رہا ہے تیسری بات ان کا جھوٹ نرندر موڈی کا ثابت ہوتا ہے کہ ڈلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں وزیر آزم نے کھڑے ہو کر کہا کہ ابھی این آر سی نہیں آئے گا ابھی این آر سی نہیں ہے پارلیمنٹ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے موڈی کی حکومت نے کہا کہ till now انگریزی کا لفظ استعمال ہوا till now یعنی اب تک کوئی این آر سی کا نہیں ہے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج سے تین ڈھائی مہینے دیر مہینہ پہلے جب پارلیمنٹ کے سیشن میں سی ڈبل اے کا قانون بن رہا تھا میں نے امید شاہ سے پوچھاتا ہمارے وزیر داخلہ سے کہ کیا این آر سی آئے گا نہیں آئے گا تو وزیر داخلہ امید شاہ نے کھڑے ہو کر میرا نام لے کر کہا کہ ویسی جی این آر سی آئے گا وزیر آزم بتائیے آپ سچ کہہ رہے ہیں یا مچھا جھوٹ بول رہے ہیں دلناو کا مطلب کیا ہے اب تک میں بی جے پی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیوں نہیں وزیر آزم ایک اعلان کر دیتے کل پارلیمنٹ ہے پرسوں بھی پارلیمنٹ ہے اعلان کر دیجئے کہ دو ہزار چوبیس تک جب تک میں وزیر آزم رہوں گا بھارت میں نارسی نہیں ہوگا مگر نہیں اعلان کریں گے الفاظ کا استعمال اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ٹل ناؤ اب تک کل ہو سکتر ہوگا کل نارسی یہ بی جے پی کا تیسرا جون اور ان پی آر کیا ہے ان پی آر یہ ہے کہ کرنول میں آپ کے گھر پر ایک گورنمنٹ کا ملازم آئے گا نام پوچھے گا اببہ کا نام امی کا نام پھر پوچھے گا کہاں پر پیدا ہوئے تھے date of birth بتاؤ اس کے بعد پوچھے گا پاسپورٹ ہے پوچھے گا driving license ہے آدار ہے تو دکھاؤ کیا مطلب ہے تو دکھاؤ اور پھر اس کے بعد وہ چلا جائے گا ان پی آر کے فارم میں یہ تمام چیزیں لکھی گئیں اب آپ ایک اور ایک بات یاد رکھ لو آپ جو رولز بنائے گئے تھے دوہزار تین میں خانون citizenship کا بنتا ہے پہلے خانون بنتا ہے اس کے بعد رولز بنتے ہیں پہلے خانون کا اطلاق ہوتا مگر یہ حکومت نے بی جے پی کی واج پہ حکومت نے کیا کیا دوہزار تین میں رولز بنے اور کہا کہ خانون کا implementation دوہزار چار میں ہوگا مگر رولز پہلے implement ہوگی کبھی آپ نے سنا یہ بات کہ خانون کے implementation سے پہلے رولز کا implementation ہو رہا ہے یہ بی جے پی کی سازش اور یہ بولتے کاغذ آپ کے پاس آئے گا اور نام پوچھ کر چلا جائے گا جھوٹ کہہ رہے ہیں ان کی چوتھی جھوٹ منسٹری آف ہوم ایفرز کے ویب سائٹ پر انیومیریٹرز مینیول میں لکھا گیا کہ جو گورنمنٹ کا ملازم کرنول میں آپ کے گھر کو آئے گا وہ پوچھے گا بتاؤ اس کے بعد لسٹ لے کر چلا جائے گا اور یاد رکھئے موڈی حکومت جھوٹ بول رہی ہے این پی آر این آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے ایک سکے کے دو روخ ہیں این پی آر ہوگا این آر سی ہوگا این پی آر ہوگا این آر سی ہوگا جب وہ آفیسر آپ کا نام لکھ کر چلا جائے گا اس کے بعد وہ آفیسر ایک سیکشن آفیسر آفیس میں بیٹھ کر لکھے گا کہ منظور باشا ڈاؤٹ فول سٹیزن ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ڈاؤٹ فول سٹیزن لکھتا ہے اس کا پیرامیٹر کیا ہے کیا بتا کچھ نہیں اگر انہوں اپنی امہ سے لڑکیا ہے اپنی جورو سے لڑکیا ہے ان کا غصہ منظور باشا پہ نکالے لکھ دیں گے ڈاؤٹ فول سٹیزن اور اس کے بعد ان کو بتانا پڑے گا کہ تم بھارت کے شہری ہو یا نہیں ہو آپ بتائیے کہ ہم یہاں پر کرنول میں حضرت لووالی خبلہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہیں چار سو سال سے درگاہیں اگر چار سو سال کے بعد کوئی آ کر اس درگاہ شریف کے سجادے صاحب سے پوچھے گا کہ حضرت خبلہ ذرا بتائیے آپ کے پاس پروف کیا ہے میرے بھائی یہی ہونے والا ہے کوئی بھی کرنول کے بلدیاں میں ایک لوکل ریجسٹر بنائی جائے گی لوکل ریجسٹر کو جب پبلک کے لیے دکھایا جائے گا تو اس میں کوئی بھی جا کر کسی کے نام کا اپجیکشن ڈال سکتا ہے اور اپجیکشن ڈالنے والے کو پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جس کے نام پر اپجیکشن آئے گا اس کو بتانا پڑے گا کہ میں اس ملک کا شہری ہوں یا سٹیزنشیپ ہو یا نہیں یہ انپی آر اور انرسی ہے جھوٹ بولتی ہے یہ سرکار کہ انپی آر انرسی الگ ہے نہیں ہے انپی آر اور انرسی ایک سکھے کے دو رخ ہیں اسی لئے نریندر موڈی کی حکومت نے تین ہزار نو سو کار روپیے انپی آر کے لئے دی ہیں یہ مزاق نہیں ہے میں جو کچھ آپ کے سام میں کہہ رہا ہوں تمام خوانین کو پڑھ کر کہہ رہا ہوں میں آپ کو ڈرانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کو سچائی سے واقف کرا رہا ہوں میں آنے والے خطرات سے آپ کو واقف کرا رہا ہوں ہندوستان کے وزیر آزم کی باتوں پر ہم کو بروسہ نہیں ہے وزیر آزم پارلیمنٹ میں کہہ دیئے کہ خان عبدالغفار خان بھارت کے شہری تھے خان عبدالغفار خان بھارت کے شہری نہیں تھے خان عبدالغفار خان کو ہم فرنٹیئر گانڈی کے نام سے جانتے ہیں اور وزیر آزم نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے فرنٹیئر گانڈی کے پیر چھونے کا بھی موقع ملا وزیر آزم اس کی کوئی فوٹو ہے تو دکھائیے نا آپ فرنٹیئر گانڈی کے گر پیر چھوے تو فوٹو دو دکھا دو میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں تو جو میڈیا کے لوگ نریندر موڈی کو دل سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ چانتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی کہ دیکھو اویسی نریندر موڈی سے کہہ رہا ہے کہ فرنٹیئر گانڈی کے گر پیر چھوے تو اس کی فوٹو دکھاؤ میں اس لئے کہا رہا ہوں کہ چار سو سال کے بعد تم کرنول میں آ کر مجھ سے پوچھو گے کاغذ دکھاؤ تم چار سو سال کے بعد تم یہاں پر آ کر مجھ سے پوچھے گے بتاؤ بھارت کی شہریت ثابت کرو جب نریندر موڈی کے پاس خان عبدالغفار خان کے پیر چھونے کی فوٹو نہیں بتا سکتے تو کس بنیاد پر کرنول کی عوام سے تم آ کر پوچھو گے کہ کاغذ دکھاؤ ہم نہیں دکھائیں گے کاغذ ہم نہیں دکھائیں گے کاغذ ہم کچھ بھی نہیں دکھائیں گے آپ آ کر ہم سے پوچھیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ ان پی آر اور ان آر سی ہے وزیر آزم تو بڑی بڑی باتیں کیے کہ میں مسلمانوں کو مسلمان نہیں ایک بھارت کا شہریت دیکھتا ہوں ہندوستان کے وزیر آزم جب اخلاق کو مارا گیا کہاں گئے وہ بھارت کے شہری کی محبت جب بیلو خان کو مارا گیا کہاں گئی وہ بھارت کی محبت جب حافظ جنائد کو ٹرین میں چاخوں سے مارا گیا کہاں گئی وہ محبت علی مدین انساری کو مارا گیا سر بازار اس کی ویڈیو نکالی گئی اور مارنے والوں کو جب کوٹ نے سزا دی اور سزا کے بعد ہائی کوٹ سے بھیل ہوئی تو نریندر موڈی کے ایک سابقہ وزیر جناب جین سنہ نے ان خاتلوں کے گلوں میں پھول کا ہار دالا کہاں گئی محبت کیا تم کو معلوم کہ راجستان میں رگبر کو کیسے مارا گیا مارنے والے نے رگبر کو اس کے ہاتھ میں کڑھاڑی تھی ویڈیو گرافی کر کے مارا گیا اس کے بعد رگبر کے جسنگ پر پٹرول دال کر اس کو جلا دیا گیا وزیر آزم کہاں گئی محبت جب رگبر کو مارنے والوں کو پولس نے گرفتار کیا تو یہی سنگ پریوار کے لوگوں نے مقامی کوٹ تک جلوس نکالا اور کوٹ کے دیواروں پر کھڑے ہو کر اپنا بھگوا جھنڈا لے رہایا کہاں گئی محبت ہندوستان کے وزیر آزم جب جھارکن میں تبریز انساری کو رات بھر پیٹا جا رہا تھا اور اس سے کہا جا رہا تھا کہ مشرکانہ کلمات اپنی سبان سے ادا کرو کہاں گئی محبت ہو تبریز انساری کی بیوہ سے ہماری بیٹی جب بیوہ ہوئی مجھے ملنے کا اتفاق ہوا رانچی میں اس کے شہر کو رات بھر پیٹا گیا اور جیل میں جب بھیجا دیا گیا بغیر علاج کے تو معلوم ہوا کہ تبریز کے سر میں دو فریکچر آ چکے تھے وہ ہماری بیٹی جس کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ نہیں اترا وہ بھیجا ہو گئی وزیر آزم کو اس کی محبت جب یاد نہیں آئے دلی کا الیکشن ہو رہا ہے دہلی کا الیکشن ہو رہا ہے اور دلی کے الیکشن میں مرکزی وزیر جناب انوراک تھاکر اپنی تخریر میں کہتے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو نہیں میرے بھائی میں تم کو نعرہ لگانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں ایک کیبینٹ کا وزیر ہے موڈی کے پارلیمنٹ میں نریندر موڈی کہتے ہیں کہ میں بھارت کے مسلمانوں کو مسلمان نئی انڈین دیکھتا ہوں آپ کے کیبینٹ کا وزیر کہتا ہے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو میرے بھائی جب ایک منسٹر یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد کیا ہوا جام ملیا میں جام ملیا یونسٹری میں ایک ٹیروریس جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ریوالور ہے اور ریوالور لہراتا ہے فیس بک پر لائف کرتا ہے اور جام ملیا اسلامیہ کے بچوں سے کہتا ہے کہ میں تم کو آزادی دوں گا اور گولی چلاتا ہے ایک مسلمان لڑکے کے ہاتھ پر گولی لگتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس دیش میں رہنا ہے تو فلا نعرہ مارنا پڑے گا اس کے ہاتھ میں ریوالور ہے پیچھے پولیس کھڑی ہوئے دلی کی پولیس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے تماشاں اور جب پولیس کے خریب آ جاتا ہے تو اس ٹیروریس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں اپنے سسرے کے خریب پہنچ چکا اگر اسی اس شخص کے سر کے اوپر ٹوپی ہوتی اگر اس کے سر پر ٹوپی ہوتی تو خدا کی قسم دلی کی پولیس ایک نئی بیس گولیاں اس کے جسم میں مار دیتا اگر اس کے چہرے پر داڑی ہوتی تو گولیاں مار دی جاتی اگر اس کے جسم پر شلوار خمیز ہوتا کرتا پیجاما ہوتا تو محشبے کے نام پر گولی چلاتی جاتی مگر یہاں پر گولی نہیں چلائی گئی بلکہ گولی مارو سالوں کو اس کے پیغام پر عمل کرنے کے لیے گولی چلاتا ہے نریندر موڑی آپ وزیر آزم امام سے پوچھنا چاہتی ہیں کہاں گئی آپ کی محبت جب دلی کے شاہین باق پر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور گولی چلانے والا کہتا ہے یہ دیش ہندووں کا ہے بتاؤ آپ ایک منسٹر کے بیان کے بعد ایک نئی تین واقعات ہو جاتے ہیں اور وزیر آزم میں اتنی بھی اخلاقی حمت نہیں ہے کہ اپنے وزیر کو کیابنٹ سے نکال دیتے ہیں وہ بھی نہیں نکال دیتے ہیں ان کا یوپی کا چیف منسٹر یوگی آتا ہے یوگی آیا اور آ کر دلی میں کہا کہ گولی کی زبان تم کو سسم جائیں گے ایک ریاست کا سٹیک کا چیف منسٹر ہے اور وہ اپنی زبان سے گولی کہتا ہے بتاؤ وزیر آزم یہ آپ کی مسلمانوں سے محبت ہے یہ آپ کے بھارت کے مسلمانوں سے محبت ہے کہ آپ کا چیف منسٹر یوپی کا کہتا ہے کہ گولی کی زبان سمجھ میں آئے گی نرندر موڈی یہ بھی بھول گئے کہ اتر پردیش میں بیس دسمبر کو سی ڈبل اے ان پی آر کے خلاف اتجاج ہوا اس میں تشدد ہوا ہم تمام نے اس کی مذہمت کی اور اس کے بعد یوگی نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا بدلے کی بات اپنی زبان سے چیف منسٹر کیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر چوبیس مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ٹوینٹی فور مسلمز ور کر بایوتر پردیش پولیس بارباریزم اور ان چوبیس میں صرف دین لوگوں کو پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ ملی کسی کو اب تک نہیں ملی ان چوبیس مرنے والوں میں ایک ہمارا نوجوان بچہ بھی تھا جو آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا اس کی ماں ہر میڈیا کا شخ جو گھر کو آتا ہے اس کو بلا کر بولتی ہے کہ میرا بیٹا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھتا تھا زہر کی نماز پھر زہر کی نماز کے بعد پڑھتا تھا سر تک پھر اثر کی نماز کے بعد مغرب تک پڑھتا تھا پھر مغرب کی نماز کے بعد اشاعت تک میرا بچہ پڑھتا تھا کیونکہ اس کا خواب تھا کہ میں ایک آئی ایس آفیسر بن کر بھارت کی عوام کی خدمت کروں گا وہ بچے کو یو پی کی پولیس نے بجنور سے گرفتار کیا اور دوسرے دن اس کی لاش اس کے گھر کو آتی ہے پولیس عریص کر کے لے جاتی ہے اور بھارت کے وزیر آزم بولتی ہے کہ میں مسلمانوں کو مسلمان نہیں انڈین تصور کرتا ہوں ایک اور بچہ ہمارا اپنے ساتھ مہینے کے بچے کے لیے دودھ لانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے بائیں آنکھ میں گولی لگتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک معصوم آنکھ سال کا بچہ وارا نرسی میں پولیس مسلمانوں کے دجاز پر لاتھی چارج غیر ضروری کے کرتی ہے لوگ دورتے میں بھاگتے ہیں پولیس کی لاتھیوں سے بسنے کے لیے وہ بچہ بھگڈر میں کسی کے پیروں کے نیچے آ کر مر جاتا ہے جسٹس سدرشن رڈی صاحب سپریم کورٹ کے جیج ہیں ریٹار ہے انہوں نے فیک فائنڈنگ کمیٹی یو پی کو لے کر گئی اور اس فیک فائنڈنگ ریپورٹ میں تمام باتیں کہیں گئی میں نہیں کہہ رہا ہوں اس فیک فائنڈنگ ریپورٹ میں جسٹس سدرشن رڈی صاحب نے کہا کہ چودہ سال کا مسلمان بچہ جسٹس سدرشن رڈی جسٹس شاہ کے سامنے آ کر کہا کہ یہ میرا شاٹ ہے دیکھو اس شاٹ کے اوپر خون ہے جب اس بچے سے پوچھا گیا ہے خون کیسا بچے تو اس نے کہا کہ یو پی کی پولیس نے مجھے ایرس کر کے جب پولیس ٹیشن لے کر گئے تو گرم گرم لوہا میری پیٹ پر لگایا گیا تھا اس سے خون نکلا میرے پیٹ سے وہ شاٹ بھی پریس کانفرنس میں دکھایا گیا وزیراعظم آپ کہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کا مسلمان نہیں میں انڈیا تصور کرتا ہوں ایک شیعہ عالم دین کا مدرسہ اس کے اندر پولیس گز جاتی ہے اس شیعہ عالم دین کو ارس کر کے لے کر جاتی ہے تین دن کے بعد جب پولیس ان کو چھوڑتی ہے تو تین لوگ ان کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں پولیس ٹیشن سے معلوم ہوا کہ ہاتھ اور پیر کی ہڈیاں توٹ چکی تھی اتنا برا ان کو مارا گیا یہ آپ کے بھارت کے مسلمانوں سے محبت ہے اسی لیے میں کرنول کی عوام سے گزارش کرنے آیا ہوں جب ہمارے بچوں نے خوربانی دے چکی جب ہماری ماں نے اپنی کوک کو اجار دیا جب ہماری بہنیں بیوہ ہو چکی جب ہماری اولاد یتیم ہو چکی ہے اب ہم پیچھے نہیں ہک سکتے میرے بھائی اگر بی جے پی کی حکومت اور لوگوں کو گولی مارنا چاہتی ہے تو میں نے پہلے بھی کھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم غدار ہیں تو مارو گولی ہم کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غدار ہیں کوٹ کو بند کر دو پولیس کو ختم کر دو آئی بی سی کو ختم کر دو تم کو در گولی مارنا ہے نا تو بتاؤ کس مقام پر بھارت کے ستنہ کور مسلمانوں کو آنا پڑے گا اگر آپ گولی مارنا چاہتے ہیں ماریے خوشی سے ماریے مگر ہم یہ وطن چھوڑ کر نہیں جائیں گے اب دوسری ہجرت نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے تو بھارت میں رہیں گے مریں گے بھی تو بھارت میں مریں گے اور اگر مرنا اللہ نے لکھ چکا ہے کہ میری موت ایک سنگھی کے گولی سے ہونی ہے تو مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہوگا مگر جب تک زندہ رہیں گے موڈی امید شاہ تم سے جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے اپنے حق کے لیے لڑیں گے اس ملک کے لیے لڑیں گے بھارت کے سنبی دھان کو بچانے کے لیے لڑیں گے ہم مقابلہ کریں گے اس لیے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی روحوں کو شرمندہ ہونے نہیں جائیں گے ہم ہمارے بزرگوں کی خربانی کو رائے کا جانے نہیں جائیں گے سنو پی جے پی کے لوگوں جو ہم کو گولی مارنا چاہتے ہیں ہم کون ہیں ہم کون ہیں ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا ہم وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑا تھا ہم وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے پاس اپنے سر کو نہیں چکایا ہم وہ ہیں کہ کالا پانی کی سزا دی گئی تو علامہ فضل اخ قیرہ بادی نے کہا کہ میں انگریزوں کو معافی کا قط نہیں لکھوں گا مربانشی کے پندے کو چوم لوں گا اپنی جان کو خوربان کر دوں گا ارے ہم وہ ہیں اور تم جاننا چاہتے ہم کس کے غلام ہیں ہم حکومت کے غلام نہیں ہیں ہم وزیر آزم وزیر داخلہ کے ان چمچوں کی غلامی نہیں کرتے ہم کون ہیں ہم کس کے غلام ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں ہم امام حسین کے غلام ہیں کربلا کی سرزمین پر شہید ہونے والوں کے ہم غلام ہیں ہم سیدہ زینب کے غلام ہیں ہم علی ازگر علی اکبر کے غلام ہیں ہم اہود بدر اور موتہ میں شہید ہونے والوں کے ہم غلام ہیں اور جب ہم ان کی غلامی کا دھوک دال کر میدان میں آ چکے مارو گولی کتنے گولیاں چلا ہو چلو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم تم کو کبھی پیٹ نہیں دکھائیں گے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ گولی مارنے سے بھارت کے مسلمانوں کے حاصلے پسٹ ہو جائیں گے تم بہت بڑی بھول کر رہے ہو جس کا کچھ بھی نہیں ہے میرا سب کچھ میرا بھارت ہے اگر تم مجھ سے میرے وطن کو چھیننا چاہ رہے ہو تو میں جمہوری طریقے سے آپ سے مخابلہ کروں گا اور اگر لرتے لرتے میری جان چلی جائے گی تو کم سے کم ایک سو سال کے بعد مورخ اور ہسٹریورین تو یہ نہیں لکھے گا کہ بھارت کے مسلمانوں نے بزدیلی کے مظاہرے کیے تھے خدا کی قسم وزیر آزم اب ہم بزدیلی کے مظاہرے نہیں کریں گے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے مسلمانوں کے دلوں سے موت کا خوف آسے آزاد کر بہت اچھا کیا آپ اب ہم کو موت سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ آپ آپ کی سرکار آپ کے تنظیمیں وہی کرنا چاہتے ہیں جو نوراک تھاکر نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو مارو گولی کتنی گولیاں مارو گے آپ اور یاد رکھو اگر مسلمان کسی ظالم کی گولی سے شہید ہوتا ہے اگر مسلمان کسی ٹرس کی گولی سے شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے وہ مرتا نہیں ہے اس کو مردا نہیں کہا جا سکتا اس کو مردا نہیں کہا جا سکتا اس کو مردا نہیں کہا جا سکتا جو چوبیس پتر پردیش میں مرے ہیں وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہیں یاد رکھو وہ تمام کے تمام زندہ ہیں اللہ ان کو قضاء پہنچاتا ہے وہ زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے جس ظالم نے ان کو گولی ماری وہ مردہ ہے اس کا دل مردہ ہے وہ برباد ہوگا انچانا آپ ہم کو ڈر آ رہے گولی بھاریں گے نہیں کیا کیا کر سکتے آپ کرو نا کیا کیا کر سکتے آپ کرو مگر میں اب وطن میں لہوں گا کاغذ نہیں دکھاؤں گا کاغذ اگر دکھانے کی بات ہوگی تو ہم سینہ دکھائیں گے مار دو لیں اسی میں ہمارا کاغذ چھپائے مار دل پہ گولی مار کیونکہ دل میں بھارت کی محبت ہے جو تجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی مار گولی جس جگہ مار نہ ہے مار مگر اب ہم تم کو اب ہم تم کو کاغذ نہیں دکھائیں گے کوئی کاغذ نہیں دکھائیں گے ہمارا نام کافی ہے ہماری بھارت سے محبت کا ہمارے بزرگوں کی آستانیں کافی ہیں ہماری بھارت سے محبت کے فسانوں کا بیان کرنے کے لیے ہمارے خبرستان کافی ہے جس میں ہمارے بزرگ آج بھی سینہ تان کر سو رہے ہیں بھارت سے محبت کا سنگل دے لے کے لیے اب ہم سے پوچھیں گے این پی آر این آر سی کل ڈلی کا الیکشن ہوا تو ڈلی کے الیکشن کا ایک ویڈیو دکھایا گیا کہ مسلم خواتین لائن میں کھڑی بھی ہے اپنے ہاتھ میں ان کے اوٹر آئی ڈی کارڈ ہے تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا دیکھو تم نے کاغذ دکھا دیا نرہ اندر موڈی ہم نے کاغذ اس لیے دکھایا کیونکہ الیکشن کمیشن نے اوٹ ڈالتے وقت ہم سے کہا تھا مگر جب بھارت کی سٹیزنشپ کا معاملہ آئے گا ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ ہوتا اور میں گرنول کی سرزمین سے آندرہ پردیش کے چیف فنسٹر محترم جناب جگن مہنڈرڈی سے بھی گزاریس کرنا ہوں کہ آپ کی حکومت ہمارا بھی اس میں حق ہے جب ہمارا حق آپ کی حکومت پر ہے تو ہم جگن مہنڈرڈی کو وائیس راشتر کے رگڈی کا نام موکر کر رہا ہے کہ جگن مہنڈرڈی آپ کی سرکار کو آندرہ پردیش میں نپر اور نرسی کے اوپر سٹے لگانا پڑے گا کہ آپ کا منظور ہے کہ آندرہ پردیش میں نپر اور نرسی پر سٹے لگنا چاہیے اگر لگنا چاہیے تو ہاتھ اٹھا کر بولیے لگنا چاہیے سارا میڈیا والوں دکھاؤ جگن مہنڈرڈی کو یہ رسا رہا ہے کہ بھوڑا ترمیل دینا ہے کہ نوئن پیار نرسی پاسیدہ والوں ہم نیت کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں ابھی چندرڈو پہ بولنا ہے چندرڈی ہوگا چندرگز quy culturally چندرگزی نرسی شاڈگز قدم چرے پرڈی حرج خوش کچھل ک backwards کچھلے مچ کچھا بات میں آپ کے سامنے ارض کر رہا تھا ان پی آر پر اسٹیٹ گورنمنٹ اسٹیے لگا سکتی ہے ہم یہی بات تلنگانہ کے چیف منسٹر سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پی آر پر اسٹیے لگنا چاہیے ہم کو سنسس سے کوئی شکایت نہیں ہے سنسس 1948 ایک کے قید ہوتا ہے اور سنسس سے ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے مگر ان پی آر سے شکایت ہے کیونکہ ان پی آر ہوگا تو این آر سی ہوگا اور آپ کو ایک اہم بات بتا رہا ہو آج سے دو دن پہلے انڈیا نیکس پرس اخبار نے ایک مضمون چھپا جس میں لکھنے والے نے لکھا کہ اگر بھارت میں این آر سی ہوگا تو کم سے کم بھارت میں اگر این آر سی ہوگا تو کم سے کم آٹھ کور لوگوں کے نام نہیں آئے گا کتنے آٹھ کلور یعنی پورے انڈرا پردیس ٹیلنگانا کو ملا دیئے اتنے لوگوں کے کم سے کم نام نہیں آئے گا آپ بتائیے کیا کرنے جا رہے ہیں بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی کیا کرنے جا رہے ہیں این آر سی کا خرچہ بے سکھ ہزار دو روپی ہوگا انڈرا پردیس ٹیل کو سپیشل سٹیٹس بی جے پی نہیں دینا چاہتی انڈرا پردیس کو سپیشل سٹیٹس نہیں دینا چاہتی انڈرا پردیس سے جو وعدے کیے گئے اس کو پورا کرنا نہیں چاہتی انڈرا پردیس کے ڈیولوشن آف ٹیکس میں پورے سٹیٹس میں ایک پرسن ٹیکس کم کر دیا گیا اس کے لیے پیسے نہیں ہے انڈرا پردیس کے لیے پیسے نہیں ہے مگر نرسی کے لیے پیسے بوڈی کے پاس پتھا ہوا کیوں نرسی کرنا چاہتے ہیں کیوں ان پی آر کرنا چاہتے ہیں کیوں سی ڈبل اے کا خانون بنائے اور بولتے ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان افغانستان کے جو ہمارے ہندو بھائی وہاں سے آتے ہیں ان کو سٹیزنشپ دینا ہے دو آپ ہم کو اتراز دیں گے مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے کوئی مسلمان نہیں آئے گا مجھے غم اس بات کا ہے کہ میں مسلمان ہوں اسی لیے آپ نے مجرس خانون سے دور رکھ دیا یہ ملک سب کا ہے نریندر موڈی یہ ملک صرف مسلمانوں کا یا ہندووں کا نہیں یہ ملک سب کا ہے اور پی جے پی کی حکومت اس خانون کے ذریعے دلوں کو دوننا چاہتی ہے ہم ملانے کی بات کر رہے ہیں وزیر آزم نریندر موڈی شاہین باغ کے تعلق سے کہتی ہے کہ شاہین باغ بھائی صاحب سنجھ جائیے ہلو پولیس والے خیر جاؤں بی جے پی شاہین باغ کے تعلق سے کہتی ہے کہ شاہین باغ ایک سازش ہے ہندو سٹائن کے وزیر آزم کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں بھارت کے مسلم بہلاو کا بھائی ہوں کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں بھارت کے مسلم مہلاو کا ہمدر دوں آج وہی بہنیں نریندر موڈی آپ کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے آپ کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے تو شاہین باغ کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری ماغ بہنیں پچھلے پچاس پچپن دن سے پانچ ڈگری چھے ڈگری ٹیمپریچر میں بیٹھی ہوئے ان کے تعلق سے بیجے بھی نے کہا کہ پانچ سو روپیے دے کر نورتوں کو لڑایا گیا ہے نہیں وزیر آزم ہماری ماں اور بہنیں پانچ سو روپیے تو چھوڑو اگر پانچ سو گر بھی کوئی دے گا تو اس کو خبود نہیں اور کہا گیا اور کہا گیا کہ شاہین باغ میں ایک ہماری بہن جس نے اپنے ایک معصوم بچے کو کھو دیا وہ روز شاہر اور بیوی ایک معصوم بچے کو شاہین باغ پولاتے تھے تو بچے کی موت ہو گئی تو ہماری بیٹی ہماری بہن نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی موت کے باوجود بھی شاہین باغ میں آ کے بیٹی ہوں اس بچے کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو کھویا اس سے بڑا خم کوئی اور نہیں ہو سکتا میں آؤں گا شاہین باغ میں اتجاز کروں گا اس لیے اس لیے کہ مجھے جو بچے زندہ ہیں ان کے مستقبل کے لیے لڑنا تو بیٹی اپی کے لوگ بول دیئے کہ نہیں نہیں بچوں کو لا رہے ہیں بچے مر رہے ہیں ہندوستان کے وزیر آزم جب گاندھی چلتے تھے ساوٹ مارچ کے لیے مہاتمہ گاندھی چلتے تھے تو لوگوں نے تصویر ڈالی کہ گاندھی چل رہے ہیں اور گاندھی کی لکھنی کو ایک چھوٹا سا بچہ خیز کیا چل رہا ہے وہ گاندھی کا پوترہ تھا وہ گاندھی کا پوترہ تھا تو وزیر آزم جب گاندھی نے اپنے پوترے کانگریزوں کی غلائی میں لے کر آیا تو ہم اپنے پوتروں کو لائیں گے بیٹیوں کو لائیں گے اور اگر آپ چاہے تو گولی مارو مارے گولی کتے مار سکتے مارو ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری گولیاں ہم کو ختم تو ضرور کر سکتی ہے مگر تمہاری تمہارا ظلم تمہاری گولیاں تمہاری عددی طاقت ہمارے حاصلوں کو ختم نہیں کر سکتی ہمارے دلوں میں بستلی نہیں پیدا کر سکتی اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزروروں ہم کو لڑنا ہے میں دوبارہ ایک اور اہم بات ایک اور ہم بات چاہے لے میرے عزیز دوستو اور بزروروں کو ختم نہیں کر سکتی ہے ہمارے ہیں میں نے جگنوہن ڈڈی سے بات کی ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے آنگرہ پردیش کے جو سپریم کورٹ میں ان کے وکیل ہیں وہ مجھ سے ملے میں نے ان سے صرف یہی کہا کہ فور پرسنڈ ڈیزرویشن سے مسلمانوں میں جو بیک ورڈ کراسٹ ہے ان کو فائدہ مل رہا ہے بچے ہمارے ڈاکٹر بچیاں انجینر بن رہی ہیں پولیس میں آ رہی ہیں ریوینیو میں آ رہی ہیں اور ہم وائیسار کے بیٹے جگنوہن رڈی سے دوبارہ یہ بات مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو فور پرسنڈ ڈیزرویشن کے لیے بہترین سے بہترین ہکڑاوں کی ٹیم کو تیار کریے بچے سائر اڈی مجھ سے ملاقات کی اور وکیل بھی ملے مگر ہم گورنمنٹ کو بتانا چاہ رہے کہ مسلمانوں کی طرفی کے لیے فور پرسنڈ ڈیزرویشن بہت ضروری ہے تیسری بات جو وزیر آزم نے پارلیمنٹ میں کہا کہ رام مندر کی تعمیر کے سلسلے میں ہم بھارت کی عوام کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سپریم ہے بہت سپریم کورٹ اس نوٹ انفیلیبل سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے مخدمے میں یہ کہا کہ خودائی کے دوران یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی سپریم کورٹ نے اس کو مانا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جس دن مورتیوں کو رکھا گیا مسجد کے اندر ممبر نبوی کے اوپر مورتیوں کو رکھا گیا جس دن مسجد کو شہید کیا گیا سپریم کورٹ نے کہا وہ کرمنل ایک تھا نیشنل شیم تھا اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے جو لوگ اس زمانے میں ٹریولرز تھے ان کی کتابوں کو اہمیت دی مگر ہم دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس دکھا بابری مسجد تھی اس مسجد کے تینوں جانب خبران بھی ہے اس مسجد کے تینوں جانب خبر ہے آپ کے خبروں نہیں ہیں گریوز ہیں تین سو چار سو سال پرانے خبریں ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان خبروں کا کیا کریں گے آپ ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا مگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں کورٹ کا فیصلہ ہے مانتی ہیں مگر ان خبروں کا کیا کریں گے مسجد جس جگہ پر تھی اس کے تینوں جانب خبریں کیا آپ خبروں پر تعمیر کریں گے اور جو لوگ ہم پر تنس کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس جگہ بابری مسجد تھی وہ صبح خیامت تک مسجد کی جگہ ہی رہے گی انشاءاللہ اور میں یہاں پر نوجوانوں کو ایک بات بتا رہا ہوں میں تم کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ تم اپنا بھائی خمج کر تم اپنی اولادوں کو بتانا کہ بابری مسجد چار سو سال تک مسجد تھی جس میں ہم نے حیال السلام اور حیال الفلاہ کی صدائیں دیں اور چھے ڈسمبر کو اس کو سپریم کورٹ کو تیخون دینے کے بعد بھی اڈوانی کی خیادت میں بی جے پی آر ایس سنگ پریوار کے لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے یہ بات سکھانا اپنی اولاد کو کہ بیٹا بیٹی یہاں پر مسجد تھی جس کو چھے ڈسمبر کے دن سپریم کورٹ کے تیخون دینے کے بعد بھی مسجد کو شہید کر دیا گیا اور ایک بات ہم اپنے دلید بھائیوں سے کہنا چاہوں گا میرے بھارت کے دلید بھائیوں سے کہنا چاہوں گا میرے شیڈول کاز بھائیوں میری شیڈول کاز بھائیوں اگر تم امبیت کر سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو یہ وقت ہے امبیت کر سے محبت دکھانا کا بابا صاحب سے محبت دکھانے کا اور کیا ہے وہ ٹائم کہ اترا کھنڈ کی حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ریزرویشن فنڈیمنٹل رائٹ نہیں ہے بتاؤ میرے شیڈول کاز بھائی اور بہنوں کیا تم اس بات کو مان ہوگے بھارت کا سمیدان کی آٹیکل فورٹین یہ کہتا ہے کہ ریزرویشن ایس چیز کو ملنا چاہیے اور اترا کھن کی بی جے پی کی سرکار سپریم کورٹ میں جا کر کہتی ہے کہ ریزرویشن اور پروموشن اور نوٹ ای فنڈیمنٹل رائٹ تو کیا ہوگا آپ کا جاگو میرے دلید بھائی اور بہنوں پیرگراف ٹوئنٹی ون پڑو ججمنٹ کا جس میں لکھا گیا کہ اپائنمنٹس اور پروموشن اور نوٹ ای فنڈیمنٹل رائٹ میرے دلید بھائی اور بہنوں کوئی پیغام دینا چاہوں گا اور آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اتجاج پورمن رکھنا ہے اس لمبی لڑائی ہے یہ ٹی ٹوئنٹی کا میش نہیں ہے یہ ونڈے کا میش نہیں ہے یہ پانچ جن کا ٹیسٹ میش نہیں ہے میرے بھائی یہ لمبی لڑائی رائے گا ہمت سے کام کرنا پڑے گا سبر کو مضبوط کرنا پڑے گا اخلاص کو پیدا کرنا پڑے گا ہمت اور حاصلوں کو بلند رکھنا پڑے گا در کو اپنے خریب آنے مت دو خوف کی کو اپنے خریب آنے مت دو خوف اگر آتا ہے دل و دماغ میں تو اپنے نفس سے کہو کہ اللہ سے خوف کرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے اور اگر کوئی کہے گا کہ حکومت سے محبت کرو تو اس سے کہنا کہ نہیں حکومت تو صرف رحمت اللہ علمین سے ہو سکتی ہے اختدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالموں سے محبت نہیں کی جا سکتی ہے فلا انصافی کر رہے ہیں اور یقیناً مجھے خوشی بھی اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو زندہ رکھا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ سن دو ہزار انیس اور پیس میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے وقت کے یزید اور نمرود اور وقت کے ابو جہل اور ابو لحب کے جانسینوں کے خلاف حق کے لئے لڑا جو کہے گا کہ ہاں ایک وقت کا حکمران اپنے آپ کو یزید سمجھ بیٹھا تھا تو حسینیت کا پرچم لے کر نکلنے والوں کا نام آج اس میں نام ہمارا ہوگا اس ترنگے کو بلند رکھنا ہے میرے بھائی یہ ترنگا ہمارا ہے اس ترنگے کو بلند رکھنا ہے ہم نے ہیدر آدھات میں ترنگا ریلی نکالی تو بی جے پی آر ایس ایس والوں کو بڑی تکلیف ہوئی ترنگا بھی ہمارا ہے ڈنڈا بھی ہمارا بھارت بھی ہمارا ہے ہمارا رہے گا انشاء اللہ یہ بھارت سب کا ہے اور ہم ڈی 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 پی سے کہہ رہے ہیں دیکھ لیے یہ کمارا انجام ہوا اب اور برا ہونے والا ہے اور برا ہونے والا ہے اگر میرے بھائی ہمت کو بلند رکھئے اور ویس آر گورنمنٹ کو صاف طور سے کہہ دیجئے کہ آپ کی حکومت میں ہمارا حق ہے این بی آر پر سٹے لگائیے این آر سی رک جائے گا جس طرح کرلا کی حکومت نے کیا تھا میری آپ سے گزارش ہے اپنے حمد اور حوصلے کو بلند رکھئے میں جناب جعفر پاشا صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں میں معذرت چاہتا ہوں مجھے بھی بتایا گیا کہ آپ تشریف لائے ہیں جعفر پاشا صاحب آپ کو خطاب کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بتایا گیا دعوت خطاب تو ہوجکا صاحب کے لئےين کہ مہار ستے لگائیے ایسی مشکل تباید ثبت تباید 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 جملہ